جو میرے نام سے یہ ہے اور یہ جو چینل ہے یہ فوکس کرے گا معنی بیزنس لائف ان جنرل چیزوں کو جیسے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنی لائف میں ہر چیز کو اپلائی کر کے اس کا یوز کیا ہے اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھا ہے تو جتنی بھی چیزیں ہیں میں کوشش کروں گا اس چینل میں آپ کو سکھانے کے جنہوں نے اس چینل کو ایڈ نہیں کیا ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور کرو کیونکہ یہ نیا چینل ہے کنفیوجن ہو جاتا ہے ورنہ اور اور اگر آپ اس کو سبسکرائب کر کے رکھو گے تو آپ کو ایزی رہے گا جسے آپ کو پتہ لگ جائے گا ایک بھی کلاس میس نہیں ہوگی کیا ہم لوگوں نے ایک کلاس کری تھی ہم لوگ یہ سیریز چلا رہے ہیں دو پیرل میں سیریز چل رہے ہیں اور یہ سیریز چلتی رہیں گی ہمارا ٹوٹل جو تارگٹ ہے وہ ہے پانچ کروٹ پانچ سال میں اور بہت زیادہ بنا کے جائیں گے اس کی گیارنٹی بھی میری ہے بہت پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک بھی چیز میس نہیں کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو میں نے لاس کلاس کی تھی ہم لوگ بیزنس سیریز پڑھ رہے تھے کہ کون سارے بیزنس ہے جس میں ہم بینہ پیسہ لگائے پیسہ کما سکتے ہیں تو ون بائی ون کر کے ہم لوگ کا سپل سٹیج بائی سٹیج چلیں گے سب سے پہلے ہمارا کام ہوتا ہے کیاپٹل کو بنانا ایک بار ارن کرنا ایسے کہہ سکتے ہو پیسہ کما نا ایک بار ہم پیسہ کما لیتے ہیں پھر اس پیسے کو نیکس سٹیج میں ہم بیلد کرتے ہیں بیلد کرتے ہیں مطلب ہم انویس ہم پورا کرتے ہیں نیٹ کی بات نہیں کر رہا نیٹ تو کرنی پڑتی ہے روٹین میں ہے کھانا چھوڑ نہیں سکتے ہیں بٹ ونس کو ہم تیسرے چوتھے سٹیج میں پورا کرتے ہیں تو یہی فلسپی میں ہمیشہ سے لے کے چلا ہوں کہ پہلے پیسہ کما ہوں اپنی محنت کے پیسے سے کبھی کچھ من کھریدو محنت کا پیسہ آپ کا پیسہ ہے اس پیسے میں ایک روپے بھی کم نہیں ہونا چاہیے ایک پیسہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے آپ کے پیسے آپ اس پیسے 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 پ بات کر رہے تھے اور ریال ٹائم بزنس بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ صرف یوٹیوب پہ بزنس نہیں منا رہے ہیں ہم لوگ ریال ٹائم بات کر رہے ہیں بہت سارے جو بزنس بنایا ہے میں نے انہی کی بیس پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں ایکسپیرینس کی بیس پہ سمجھا رہا ہوں صرف بتانے کی بیس پہ نہیں سمجھا رہا ہوں آج کل بہت ساری چیز چلتی ہے تو ہم ریالیٹی کی بات کریں گے اور یہی پہ ہم یوٹیوب پہ بھی بزنس کو بلڈ کر دیکھیں گے ایک برینڈ یہی سے جنریٹ کریں گے اور یہی بنا دیں گے تو آگے چل کے آپ اس کا پارٹ بنو گے اس برینڈ کا آپ سب جو بھی یہاں پہ سیریس رہو گے میں نے آپ کو بولا ہے بہت کچھ پلان کیا ہے میں نے میں یہ چاہتا ہوں بہت بڑا گروپ بنے اور ابھی تو منیموم ون تاؤزن لوگ میں چاہتا ہوں ہمیشہ کہ ایک ہزار لوگ ہمیشہ جوڑے رہے ہیں ابھی میٹ اپ جی ہوگا اس میں بھی آؤ میں قریب ہی طریقے سے جاننا چاہتا ہوں آپ لوگوں کہ آگے میں نے بہت سارے پلان کیے بہت پلان میں کبھی بتاتا نہیں ہو اور نہ ہی بتاؤں گا بٹھا دیر دیر سٹیپ بھائی سٹیپ آپ کو سمجھ سے چلے جاؤ گی کیا کیا چیزیں ہم نے آگے سوچی ہوگی بڑ اس کے لئے مجھے سیریس بہت ڈیڈیڈیٹڈ لوگ چاہیے مہنتی لوگ چاہیے انرڈی والے لوگ چاہیے ان کو بولا جائے کہ یہ کرنا ہے تو وہ کریں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اپنی لائف ہمیں کیسے بنانی ہے اور وہ آپ ہی کرو گے اپنی لائف کے لئے آپ ہی کو ایفرٹ ماننا پڑے گا میں نے اپنی لائف کے لئے مار بھی ایفرٹ سکھا میں سکتا ہوں بٹھا میں سکتا ہوں بٹھ آپ کی لائف ہے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے بٹھ چیزوں کو سمجھ سبجھانے کے لئے میں یہاں کھڑا ہوں ماننا آپ کا کام ہے تو وہ ایک ہزار لوگ مجھے چاہیے سیریس اس لئے میں نے بولا واتس اپ گروپ جوئن کرو کانگیا اس کا لینک پہلے والے کا ورنہ ملے گا اس میں آپ کو بار بار کچھ نہ کچھ اپڈیٹس آتی رہتی ہے ایک ایک پوائنٹس کو دھیان سے سنو سمجھو دیکھو جو جو کلاسے چل رہی ہیں چاہے وہ انویسمنٹ سیریز واری چل رہی ہوں چاہے وہ بزنس سیریز دو پیرل میں ہم لے کے چل رہے ہیں ابھی آگے اور بڑھائیں گے اس کو انویسمنٹ سیریز کا پلیلیس سالاگ ہے اور بزنس سیریز میں سپورٹ بزنس کی سیکنڈ کلاس ہے پہلا والا ڈے ون ہم آلیڈی دیکھ چکے ہیں اس میں ہم نے بزنس کمپنی کیسے بنانی ہے کمپنی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھ لیا تھا آگے بڑھتے ہیں سمجھ میں آرہا ہے سب سے بڑی چیز ہے آپ کو یہ چیز سمجھ لی پڑے گی کہ زندگی بھر محنت کر کے پیسہ کمانے سے بات کو سمجھنا آپ کبھی امیر نہیں بن پاؤگے اپنے کبھی سپنے پورے نہیں کر پاؤگے بڑے والے چھوٹے مڈا سپنا وہ ہوتے سپنا پورا ہوگی سپنے کیا ہوتے میں مجھ سے ملو سپنے کیسے جیئے جاتے تو وہ سپنے پورے کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے بھاگنا آنا چاہیے محنت اور دھماغ دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ایک ٹائم کے بات دماغ ہی دماغ ہوتا ہے تو اس چیز کے لیے آپ کو پرپیر ہونا پڑے گا وہ ہی میں کوشش کر رہا ہوں ہمیں اتنا سمجھ میں آ گیا تھا کہ ایکسپورٹ بزنس شاندار بزنس ہے اور دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے ایک مینوفیکچنر ایکسپورٹر بن کے ایک مرچنٹ ایکسپورٹر بن کے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ مینوفیکچنر ایکسپورٹر تھوڑا بڑا کھیل ہے کیونکہ مینوفیکچنر ایکسپورٹر سے سٹارٹ کریں گے کیاپرل کو بیل کریں گے لیٹر ون بیکم ایکسپورٹر اس کے لیے ہمیں کیاپرل پہلے بیل کرنا پڑے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہم نے ایک چیز سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہم پروڈٹ کی ریسرچ کر رہے تھے اور پروڈٹ کی ریسرچ آپ لوگوں نے کمیٹ سیکشن میں بہت سارے پروڈٹس لکھے بہت سارے لوگوں نے کپڑوں کا لکھا بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ سر میں رائس ایکسپورٹ کر سکتا ہوں میں اس ایریا میں رہتا ہوں کالکٹہ میں رائس ایکسپورٹ کر سکتا ہوں میں یوپی میں رہتا ہوں سر میں کانپور میں رہتا ہوں لیڈر ایکسپورٹ کر سکتا ہوں میں رائستان میں رہ سکتا ہوں میں کشپیر میں رہ سکتا ہوں پشمیرہ سب ایکسپورٹ ہو سکتا ہے سب ہوتا ہے کروڑوں کا اربو کا بسنس ہے کارپیٹس کا کروڑوں اربوں کا بسنس ہے اگری کلچر پروٹکٹس کا کسی نے بولا سر بکھانے ایک سپورڈ کرنا ہے بہت بڑیا بسنس ہے بڑ اس کے لیے آپ کو ایک چینل بکڑنا پڑے گا ایک رستہ بکڑنا پڑے گا تو ہم یہاں پہ سارے چیزیں بنانا سیکھیں گے کہ مارکٹنگ ڈسٹیبوشن کیسے ہوتا ہے کیسے ہمیں ڈسٹیبوشن چینلز بنانے پڑتے ہیں کیسے ہر چیز کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کے نمبر رہیں گے آپ ایکٹیو رہوگے سیکھتے رہوگے یہاں پہ چاٹ پہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام سٹیٹ لکھتے رہوگے تو مجھے لگے گا کہ ایکٹیو ہو بہت سارے لوگ otherwise پھر انٹریس چاہتا ہے کیونکہ کوئی پیسہ تو لہی نہیں تو انسان کے پاس ایک کی موٹیویشن ہے وہ ہے آپ کی ایکٹیو ہونا ہمیں ایتی سمجھ میں آگیا تھا میں نے بہت ساری آپ کو ویب سائٹ دو شیئر کروائی تھی جو ہمارا واتس اپ گروپ ہے اس پہ دو ویب سائٹ پروڈک ریسرچ کیلئے کہ کہاں سے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو which product you have to export but again second part جو بہت اپورٹٹ پارٹ ہے وہ یہ کہ پروڈکٹ صرف ڈیسائیڈ کر لینا یا یہ پتہ کر لینا کہ میں اس پروڈکٹ کا ڈیٹا میں نے دیکھ لیا یہ بہت سارا ایکسپورٹ ہوتا ہے اب میں اسی کو ایکسپورٹ کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں اس سے کام نہیں ہوگا ہمیں اور ریسرچ کرنی پڑے گی ہمیں اور ریسرچ کرنے کے لئے اب ہمیں سیکنڈ سٹیج پہ جب ہم ریسرچ کرنے جائیں گے آج بہت اپورٹٹ چیز ہونے والی ہے اس کلاس میں اس کلاس میں ہم ابھی یہ چیزوں کو سمجھ کے ہم یہ سمجھیں گے کہ بائر کو پکڑنا کیسے ڈونڈنا کیسے بائر اور بائر تک پہنچنا کیسے تو ہر چیزوں کو سمجھنا ہے پیسے کے بینا کام کیسے کرنا ہے ایک روے بھی نہیں لگتا یہاں پہ سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ ٹرانسپورٹ دیکھو جب بھی کبھی ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں تو ہمیں دوسری کنٹری پہ بھیجنا ہے دوسری کنٹری بھی بھیجنے کے دو مادیاب ہے ایک ہے ہوا ایک ہے پانی روڑ سے تو بھیج نہیں پاؤ گے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جہاں سے آپ ایکسپورٹ کرو گے اپنا آئٹم وہ آپ کی لوکیشن سے کتنا دور ہے آلٹیمیٹلی آپ پیسہ تب ہی کمہ پاؤ گے جب اوورال آپ نے جو خرچہ کیا ہے اس سے زیادہ آپ کے پاس واپس آئیسی بیسی بات ہے اب آپ فور ایکزامپل کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں دلی کی ائرپورٹ سے مجھے ایکسپورٹ کرنا ہے اور آپ رہتے ہو آپ بنارس میں رہتے ہو آپ نے بنارس میں کوئی چیز پیڈیوز کی کوئی چیز مینوفیکچر کی ہوگی آپ کا وہاں پہ گھر ہے اب آپ کو یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ بنارس سے دلی تک کا جو ایریا ہے وہ جو روٹ ہے اس روٹ کو میں کیسے گور کروں گا کیا میں جو سامان بنا رہا ہوں اس روٹ میں جاتے جاتے کوئی پرابلم تو نہیں آجائے گی پیسہ ایکسپنڈیچر کتنا لگے گا کوئی ایسا روٹ نہیں ہے اگر کوئی پرابلم تو نہیں آجائے گی مطلب کوئی ٹرانسپورٹیشن میں کوئی انوارمنٹل پرابلم آجائے کوئی پانی بارش بہت زیادہ آجائے تو خواہی ایسا نہ ہو میرا آرڈر ڈیلے ہو جائے تو مجھے ہر چیز کیلکولیٹ کرنی پڑے گی اس لئے آپ نوٹس کرو گے جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنے ویئر ہاؤسز یا اپنے مینوفیکچنگ پلانٹ کسی ایریا کے آسپاس ہی بناتی ہیں پیپسی ہے پیپسی ہے یا پھر آپ مہیندرہ لے لو تو یہ لوگ ایسی جگہ پلانٹ لگاتے ہیں ایسی جگہ اپنی سٹی بناتے ہیں جو مین ایریا سے تھوڑا سا ہی دور ہوتی ہے اور ایسے ہر سٹیٹ پر بنا لیتے ہیں سمجھ میں آرہا کہ اس سے ان کا جو ڈسٹریبوشن نیٹ فرک بڑا سٹرانگ ہو جاتا ہے بڑا آپ اتنے ہائی لیول پر نہیں جا سکتے تو ہمیں اسی لیول تری جلنا پڑے گا تو اسی حساب سے چلنا پڑے گا جس حضاب میں ہم ہیں تو مانو لو میں بنا رہا سے بیٹھا ہوں تو میں ایسا کوئی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنے کی نہیں سوچوں گا جس کو جس کو ڈائریٹ آئی جیئے ائرپورٹ کے پہنچا ہے بینا ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا یا اس رستے میں پہنچاتے بچاتے تو پروڈکٹ ہی خراب ہو جائے یا پروڈکٹ ڈیامیج ہو جائے مانو لو کوئی الیکٹرک اور الیکٹرونک آئیٹم ہے یا کوئی چیز آپ نے بنائی ہے آپ کو لگتا ہے یا میں یہ بنا کے ایکسپورٹ کر دیتا ہوں تو آپ نے وہاں سے وہاں تک جب اس کو کسی بھی بس پر ٹرک میں ڈال کے بھیج ہو گئے تو وہ کہیں وہ خراب نہ ہو جائے فور ایکزامپل میں نے ایک پینر بٹر بنوایا میرا منفیکشنگ پلانٹ ہے آؤٹر میں مانو لو میں نے بنوایا وہاں سے مگایا اب رستے میں بہت سارے پینر بٹر ڈیامیج ہو جاتے باکسز ڈیامیج ہو جاتے تو اس کا لاؤس کون جھیلتا ہے میں جھیلتا کیونکہ وہ میرے پاس آتا ہے اس کے بعد وہ کسٹمر کے پاس جاتا ہے تو وہ جو روٹ ہے وہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ایفیکٹیو ہوگا سمجھ پہ آرہا ہے this is the one important thing جس you have to consider that is the transportation part یہ بہت important marketing distribution ہم آگے دیکھیں گے وہ ہم کیسے بنائیں گے چینل اس کو ہم سمجھے گی ٹھیک ہے clear تو آپ کو یہ product سب سے بہلے decide ایسے کرنا ہے کہ یار اس پر transportation میں کوئی damage کوئی issue ایسا نہ ہو کہ میں شروعات کر رہا ہوں advance اٹھا لیا ہے اور میرا buy chance product delay ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر problem میں پھج جاؤ گے کیونکہ یہ بہت country کے بیچ کا معاملہ ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو بہت بڑی problem میں پھج جاؤ گیا تو آپ کو وہاں پہ دھیان رکھنا ہے تو آپ کی location بہت important ہے یہاں پہ ایک factor آپ وہ export کا business شروع کرو جس میں اس طریقے کے issues نہ ہو آپ چھوٹے level پہ start کر رہے ہو آپ کو starting میں capital build کرنا ہے 10 لاکھ 50 لاکھ کرو 2 کروڑ 3 کروڑ ایسے آپ کو build کرنا ہے یہ چھوٹا capital ہے business business بڑے capital میں کھیلتا ہے روج کا مطبب کیا بتاؤں آپ کو ہر مہینے کا 40-50 کروڑ ادھر ادھر ہوتا ہے business کے اندر تو آپ اگر starting کر رہے ہو 50 لاکھ 1 کروڑ سے تو آپ کو client جانا نہیں دے سکتے because he is your first client your second client وہ client اگر آپ کو چھوٹا order دے گا پہلا چھوٹا ہی order ملتا ہے export میں پھر بڑا ملتا ہے پھر وہ آپ کو بہت بڑا 10 اور client دے دے گا اور بھی طریقے بتاؤں گا بھار exhibitions بھی لگتی ہیں ان میں بھی جانا پڑتا ہے I'll give you each and every strategy کی کی کیسے ہم build کرتے ہیں ہی create کر دے گے پورا اور اس product کو market پہ بیچ بھی دیں گے کیسے اب وہ سب ہم دیکھیں گے بڑ ابھی کے لیے آپ اتنا سمجھو تو سب سے important چیز ہو گئی ایک اور location company بنا لیا decide کر لیا product اب مجھے location decide کرنی کہ اس product کو میں کہاں سے بناوں اس لئے بہت سارے لوگ rent پہ جگے لیتے ڈلی کے آس پاس outer میں لے لیا کہ بھئی extension میں کہیں پہ ڈلی کے outer اس لئے کیونکہ وہ direct باہر جاتی ہے کہاں اور countries میں تو اگر گھڑ گاؤں ہیں تو وہاں سے airport بہت پاس ہے اس لئے گھڑ گاؤں میں manufacture ہوتی ہے اب آپ کہو کہ گھڑ گاؤں میں ہی کیوں ہوتی ہے اس لئے one of the major reason کہ airport سے ہی جاتی ہے plane سے ہی جاتی ہے تو وہی پہ ہونا چاہی ہے سمجھ میں آ گیا اب آجو سار very important چیز working capital اس سب سے سمجھ میں آ گیا product بنا ہوا کیسے سار پیسے تو آئی نہیں میں سر نوکری کر رہا ہوں یا میں ہوں student میرے پاس پیسے پیسے سر ہے اب آپ سر ہی بتا رہا ہوں کہ یہ کر لو وہ کر لو میں کہاں سے کر لو کی پچاس لاکھ کروڑ پر کمان ہو تو اس کا بہت بڑے طریقہ ہے export business کیونکہ یہاں پہ اکلوتا ایسا business ہے جہاں پہ payment پہلے آتا ہے اور بعد میں آپ کو deliver کرنا ہوتا ہے بیکاوز یہ countries کی بیچ business ہے ان لوگوں کو initial phase میں پیسہ نہیں لگانا ورنہ ہر جگہ مجھے بھی اگر کوئی سامان بنانا ہے for example مجھے شرٹ بنا کے بیچنی تو مجھے پہلے شرٹ بنانا نہیں پڑے گی کہ مجھے اپنی country پہ بیچنی اس کو mall پہ بیچنا پڑے گا پر یہاں ایسا نہیں ہے یہاں پہلے order آئے گا order کے base پہ advance اٹھاؤ گیا اور اس کے base پہ آپ بنوا ہوگے چیزے clear تو سر order آئے گا کیسے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ پیسہ نہیں لگتا یہ سمجھ میں آ گیا کہ location بڑی صحیح پکڑنی ہے سب سے پہلے کیسے export ہونا shape کے پاس export ہونا ہے تو coastal areas میں جانا چاہئے پر اب سر یہ تو آپ بجے بتا دو کہ سر میں کس طریقے سے order لوں گا یہ تو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا order لینے کا سب سے بڑیہ طریقہ ہوتا ہے sample بنانا اب سر sampling کیا ہوتا ہے دیکھو یہ جو سمجھا رہا ہو نا یہ real business ہے یہ ایسی مزاق نہیں ہے کہ آپ کہو کسی بابا باجی کا business ہے اس لیے میں بار بار آپ کو بولو اگر آپ چاہتے ہو تو ہم خود مل کے یہاں brand بنائیں گے اور اس brand کا ایک product decide کریں گے اور اس product کو بنا کے country اور country کے باہر export کر کے بھی آپ کو دکھا دوں کیسے ہوتی چیزیں تب سمجھ میں آپ کو زیادہ اچھے بیٹر تاہی کیسے آ جائے گا sampling اب ہم example لے کے سمجھتے ایک very basic example مجھے بہت سارے comments پر لے لکھا تھا garments کپڑوں کا business مال مجھے کپڑوں کا business کرنا پیسے رہیے میرے پاس مجھے کپڑوں کا business کرنا مجھے بڑے style کپڑے پہننے کا بڑا شوق ہے بیشنے کا بھی شوق ہو گیا سوچا پیسے کمالیں گے تو ہم نے سوچا اب export کریں گے میں نے target areas کو zone کو decide کیا zones کو decide کرو ایک zone ہوگا ایشیا ایک افریکن ایک middle ایک europe اب میرے کو sample بنانے پڑیں دیکھو آپ کو اگر میں کسی چیز آپ کو order چاہیے آپ europe بہت بڑے ایک سمجھ دو آپ business man ہو اور آپ بہار india سستے میں سمان اٹھا کے ادھر بیچنا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کر ہوگے آپ ادھر وہی سمان بیچ پاؤ ہوگے جو وہاں کے لوگ کو کرنا ہوتا ہے وہاں کے لوگ پہنتے ہیں سمجھ میں آرہا ہے اگر آپ کہو کہ افریقہ میں آپ اگر کوشش کرنا آپ کہو کہ گل کنٹری میں آپ شورٹ ریسز بیچ دو آپ شورٹ ریسز جیادہ مارکٹ بنا بنا گل کنٹری میں جیادہ لانگ ریسز چلتی تو اس کا مطب تاب کیا کرنا سب سے پہلے ہم نے اپنی زون ڈیسائیڈ کر لی اور ہر زون کیلئے دو دو دی تی 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 سی بنانے میں کیا کیا سب سے پہلے نکھ بنا مجھے کپڑے بنانے تو ایوروپ کا سائز جو ہے جو سمال سائز ہوتا ہے اور جو سمال سائز ہوتا ہے ایسے مان لو آپ ایشیا کی کنٹریز میں بہت فرق ہے جیسے ایشیا کنٹریز آپ بات کرو گے تو یہ 38 36 یہ سمال سائز ہوتا ہے اگر آپ یوروپ کی بات کرو گے تو یہ 40 کو بھی سمال بولتے ہیں تو اگر آپ 38 والا سمال لکھ کے یوروپ میں بھیج دو گے تو وہاں وہ نہیں چلے گا کیونکہ ان کو لگا یہ کیا چھوٹ یہ تو الگ چیز ہو گئی ماں کا سمال اس 40 سمجھنا بات کو جب بولنا چاہ رہا ہوں تو یہ آپ ٹو اینلائز the country also کی بھئی اس country میں کیا چیز چلتی ہے colors آپ afrikan countries میں جاؤ گے یہاں dark colors پہنٹیں contrast پہنٹیں red yellow contrast colors پہنٹیں آپ یوروپ میں جاؤ گے یہاں normal color پہنٹیں bold colors پہنٹیں printed colors پہنٹیں آپ ایشیا میں جاؤ گے یہاں mix color پہنٹیں کچھ بھی پہن لیتے سمجھ میں ہا رہا ہے آپ middle east میں جاؤ گے یہاں dark colors پہنٹیں یا بالکل لائٹ کلرز پہنتے ہیں تو یہ سب کیسے بتا لگا مجھے کیونکہ میں کہا آپ کر رہا ہوں ہے کوش سٹارٹ اپس جو اسی سیکٹر میں ڈیل کرتی جن میں میں نے انویس کیا ہوا ہے تو منٹرشپ میں ان کو دیتا ہوں تو میں آپ کو اسی لیے سمجھانے کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی چیزیں ہیں یہی ریالیٹی میں آپ کو انالائز کر رہا ہوں کہ اس کنٹری میں یہ ہوتا ہے اس کنٹری میں ایسا سائز ہے اسکائیڈ میں ایسا کلر کی ڈیمانڈ ہے تو میں ایسے ہی سیمپل بنا ہوں گا میکسی کو ہے میکسی کو میں شورٹ رسٹس کا زیادہ چلا ہے شورٹ کہ وہاں پہ لاؤنگ نہیں پہنا جاتے کپڑے چوڑے چوڑے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ وہاں پہ وہی سیمپل بنا کے بھیج ہوگی جو وہاں پہ ڈیمانڈ ہوگی تو آپ کو یہ یہاں پہ دھیان رکھنا ہو کس ٹائپ کا کپڑا ہو کس کلر کا کپڑا ہو کس سائز کا کپڑا ہو آپ اسے حساب سے سیمپل کرو گی اب آپ کا ایک میں ٹاسک دیتا ہو کلاس ابھی اور ہے کلاس ابھی اور ہے کافی ٹاسک یہ ہے کہ آپ جو بھی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنے کی سوچ رہے ہو ویڈر ایٹس رائیس ویڈر ایٹس سیمیکنڈکٹر ویڈر ایٹرونک جو بھی آپ کو لگتا ہے جو بھی آپ کمنٹ سیکشن نے بہت سارے پروڈکٹس لگئے تھے بہت سائے لوگوں نے لکھا تھا کہ سر میں سرسو کر دوں گا بلکل کر سکتے ہیں میرچی کر دوں گا جیرہ کر دوں گا بلکل کر دوں گا بہت جوانڈے جتنے بھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے اپنے پروڈکٹ کا ایک ڈیٹا نکال دے کمنٹ سیکشن میں لکھو گے کہ سب سے زیادہ وہ پروڈکٹ کس جگہ سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے جگہ مطلب دلی سے ہو رہا ہے یا شپ سے ہو رہا ہے پورٹ سے ہو رہا ہے کس پورٹ سے ہو رہا ہے اور کس کنٹری کے اندر جا رہا ہے سب سے زیادہ انڈیا میں سے پہلی چیز تو یہ نکال ہوگے دوسری چیز آپ یہ نکال ہوگے کہ اس کنٹری میں اس پروڈکٹ کو ایکسپورٹ ہونے کا ریزن کیا ہے کہ اگر کسی پرٹیکول کنٹری میں چاول جاتا جا رہا ہے تو وہ چاول ڈائریکٹ تو کھا نہیں رہا وہ چاولا کچھ اور بنا ہے بات کو سمجھ دے ہو کسی یوروپین کنٹریز میں مرچی بہت جا رہے ہیں کیونکہ وہ تھنڈ بہت ہے وہ مرچ کی بینا رہ نہیں سکتے اپنے ہسٹری کا پڑھ کے دیکھ لو وہ مرچی کھا کھا کے انہوں نے ہمارے ہاں سے مرچیاں خوب نکال لی سمجھ میں آرہا میں جو بولنا چاہ رہا ہوں تو آپ کو کیا کر رہا ہے کہ کس جگہ سے ایکسپورٹ رہا ہے لوکیشن اور جس جگہ جا رہا ہے وہ اس جگہ کیوں جا رہا ہے یہ آپ نکال لے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ لکھو جیسے مجھے آئیڈیا لگے کہ آپ ایفرٹ مار رہا ہوں کہ پاگل میں ہی نہیں ہوں کہ ایفرٹ لگا رہا ہوں بس سکھانے کے لیے اب اس میں آرہا یہ سب چیزیں سمجھائے گا کوئی نہیں آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی نہیں بتانے والا یہ سب چیزیں کیونکہ یہ ریالیٹی ہے لوگ بتاتے ہیں مجھے نہیں بتاتے وہ یہی بتاتے ہیں جو ان کو لگتا ہے اتنا بتانا چاہیے کوئی نہیں چاہے گا جنیون میں کہ آپ خود سیکھ کے کچھ آگے بڑھ جاؤ کیونکہ آپ کل آج بزنس کر لوگے کل آگے بڑھ جاؤ گے آپ نہیں پوچھو گے تو مجھے فرق نہیں بڑھتا میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہنا ہوں کہ آپ اپنی لائف میں آگے بڑھو اگر سو لوگ بھی آگے بڑھ گئے کہ جانے سے پہلے کچھ لوگوں کی زندگی میں ایمپورٹنٹ رول پلے کر چاہو سٹوڈنٹ بہت سارے پڑھا ہے میں نے بہت سارے لوگ آفیسس بن چکے ہیں بہت سارے لوگ ناغری شوڑ کے بزنس بھی کرنا چاہ رہے ہیں کونٹ سیکشن پر آپ ہی لوگ آتے ہو لکھتے ہو تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ آگے بڑھو ہمیں سب سے پہلے اپنے تارگیٹ بارٹکیٹ کی ریسرچ کرنی ہے کیونکہ ہمیں سیمپل بھیجنے ہیں چاہے وہ چاوال کا سیمپل ہو باسمتی کا ہو میرچ کا ہو کپڑوں کا ہو گےوں کا ہو کسی بھی چیز کا ہو سیمپل بھیجنے کے لئے مجھے اس جگہ کے ایکچوال ریکوائرمنٹ پتہ ہونی چاہیے سٹیپ پورٹ نیکسٹ پرائیس سینسٹیوٹی کچھ کنٹریز ایسی ہوتی ہے جو پرائیس سینسٹیوٹیو ہے پرائیس سینسٹیوٹیو بٹ یہ پرائیس سینسٹیوٹیو ہے اگر آپ پیسہ چاہتا پڑھا دوگے مہنگا کر دوگے تو وہ نہیں کھریدیں گے جیسے انڈیا تو دیا پرائیس سینسٹیوٹیو کنٹریز ایسی آپ اپنے پرائیس سینسٹیوٹیوٹیو کنٹریز نیکال سکتے ہو کہ میرا پروڈٹ جو میں ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں ایسی کون کون سی کنٹریز ہے جو میرے پروڈٹ کو مہنگے دام پر نہیں لیں گی لیکن سستے دام پر بہت بلک میں لے لیں گے تو یہ لوگ کپڑے بہت خریدتے ہیں بہت خریدتے ہیں ہر دن میں دوار برد لیں گے لیکن سستے خریدیں گے پرائز بڑھا دو گئے تو they will not pay for that similarly some countries are quality sensitive like Japan Japan میں آپ quality بڑھی ہاتھ ہو پیسہ لے لو دے دے گے they will pay you good amount but the quality should justify سمجھ میں آرہا یورپ میں average چلتا ہے کہ بھئے ٹھیک ڈا quality بھی average ہو پیسہ بھی average ہو کوئی زیادہ رہا نہ زیادہ کم تو یہاں پہ you have to find out the country جہاں پہ آپ کو کم پیسے میں اپنا مال بھیجنا ہے biggest example is Zara Zara انڈیا کے اندر پانچ ہزار سات ہزار کا market target کرتی ہے کی شرٹ کا اگر یہ جیکٹ ہے تو یہ جاکٹ آپ خریدوں کے جاکے زہرہ میں 10,000 کی ملے گی 9,999 کی کیوں کیونکہ ان کا ٹارگٹ کسٹمر ہی وہی ہے اور یہ بنواتے کا ہے بنگلہ دیش کتنے کی بنے گی یہ بنواتے گی ہزار پاس سو چھے سو تو ان کا جو ٹارگٹ کسٹمر ہے وہ ایک رینج کی اوپر والا ہے H&M H&M جو ٹارگٹ کرتا ہے وہ بھی سیم رینج کو ٹارگٹ کرتا ہے بڑھوڑے بیچ پہ آ جاتا ہے اور آجو ابھی تاٹا نے زوڈیو نکالا ہے زوڈیو زوڈیو تو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ نومل رینج کی کسٹمر پہ ٹارگٹ کر رہا ہے کیوں وہ کم پرائس پہ بلک ہو چاہیے تو یہ آف تو فائنڈ آؤ تا کنٹری کہ یہاں پہ آپ کے پروڈکٹ سستے میں جیادہ بھیگے گا یا مہنگے میں کم بھیگے گا تو اس کنٹری میں اسی حساب سے سیمپل بھیجو سمجھ میں آرہا میں جب بولنا چاہ رہا جس میں سستے کی ریکوارمنٹ ہے سستہ بھیجو جس میں مہنگ کی ریکوارمنٹ ہے قولیٹی سوپر ہو رہی چیئے سوپر بھیجو بات کو سمجھ رہا ہے چائنہ میں میں نے اپنا سوال بھیجتا ہوں میری چائنہ میں ہونگ کونگ میں بھیجا مہارے سیمپل بھیجا میں نے اپنے فود پروڈٹس کا high quality extreme quality because they demand for quality they'll pay you one more thing you have to consider while exporting food products the age criteria کس رینج میں کس کنٹری میں کس age کے لوگ زیادہ ہے اگر آپ انڈیا کی بات کرو گے تو انڈیا میں سب سے زیادہ youth ہوتا ہے youth 30 35 40 مطلب آپ کو 15 سے 40 سال میں maximum population دکھے گی چائنہ میں جاؤ گے age population زیادہ ہے تو age population بہت سارے چیزیں consume نہیں کرتی ایسے کپڑے نہیں پہنے گا جیسے youth پہنے گا اور کسی کنٹری پہ جاؤ گے وہاں پہ US پہ جاؤ گے وہاں بھی age جاتہ ہے بچے کا تو آپ کو you have to find out کہ آپ جو پروڈٹ بھیج رہے ہو وہ کس age group کیلئے زیادہ target ہے اب میں supplement بھیج رہا ہوں تو مجھے youth چاہیے تو میں اس کنٹری پہ یا پھر مجھے اگر agent کو target کرنا تو agent والی چیزیں target کرنی ہے for example joint ہو گیا سمجھ بہارا joint pain ہو گیا یا یہ جو ایسی چیزیں ہیں multivitamins ہو گیا یہ چاہرہ میں بہت بکتی یا بچوں والی انیا میں کیا بھی کھے یہ آپ کا product suitable ہے اور کس کنٹری میں اس عمر کے لوگ سب سے زیادہ ہے دیکھو business کرنا آسان ہے اگر آپ تھوڑی سی effort مارو دماغ لگاؤ صرف خالی تین نہیں چلانا ہے آنخ دیکھ کے تین مار رہا ہے سمجھ بہایا آنخ ہی دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہاں پہ next جو part ہے وہ یہ ہے کہ demand بہت زیادہ ہونی چاہیے اگر کسی کنٹری میں بہت زیادہ demand ہے تو automatically میرا sample select ہونے کے chances بن جاتے ہیں زیادہ آپ اگر rise کا sample کسی کنٹری پہ بھیج رہے ہو تو ایسا نہیں صرف آپ بھیج رہے دس لوگ اور بھیج رہے تو select تو کسی ایک یا دو کا ہی ہوگا وہ جو اس کے پاس آیا میرے پاس پینر بٹر کے دس sample آئے for example let's say میں یوروپ میں بیٹھا ہوں دس میں سے میں select تو کسی ایک کو کروں گا کس بیس پہ کروں گا quality اور پیسہ سمجھ میں آرہا لیکن اگر میرے پاس بہت زیادہ demand ہے میرے آگے بہت زیادہ demand ہے تو ہو سکتا میں چار کو select کر لوگی چاروں سے تھوڑتھوڑا لے کے بیج دوں گا کیونکہ ایک کو سوالنا مشکل ہوگا سمجھ رہا میں جو بولنا چاہ رہا جس country میں زیادہ demand ہے سب data سب data مل جاتا ہوں سب سے پہلے country choose کرو پھر data نکالو سب مل جاتا ہے سٹیپ بی سٹیپ نوٹ کرنا ہے جو بول رہا ہوں یہ کیا ہی بولوں میں آپ کو یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہے جب آپ آئے میں colleges میں جاتے ہو ایسے اور اس کو in depth level میں practicalی کرنے کے بعد آتا ہے میں نے business کر رہا ہوں export business کر رہا ہوں بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں اس کے مجھے آتی ہے چیزیں ہم آپ کو سمجھانی کوشش کر رہا ہوں اس اتنے depth میں جا کے demand کہا ہے وہاں زیادہ سی اپل چاہیے ہوں گے تو زیادہ کیوں چاہیے ہوں زیادہ demand ہوگی تو آپ کا selection chances زیادہ ہوں گے what's up group ضرور join کر لے بہت ساری ویبسائٹس میں 3-4 اور بھیجوں آپ data کھلٹ کرنے کے لئے اس کے recording آپ کر پاؤ ہوگے ہم چھار پانچ مہینے میں آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھو اپنے نام مہینے آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں لکھو بہت سارے لوگ مجھے بول رہے سر AI سیکھنا چاہتے ہیں بہت سارے چیزیں سکل کی سیکھنا چاہتے ہم بہت سارے چیزیں تو جو بھی آپ ریکوائرمنٹ لکھو ہمارا سرکاری کولابوریشن now let's understand this basic concept میں بہار سے کوئی سمان مگا رہا ہوں اور مجھے اس سمان کی اوپر دیوٹی بہت دینی پڑ رہی ہے تو اویسی بات ہے وہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی best example iphone iphone جب بنتا ہے iphone کا manufacturing cost آتی 45000 company کو apple جب اس کو manufacture کر آتا ہے 45000 کا phone ہے ڈیمانڈیا ملتا ڈیرلا روپے گا کیونکہ اس پر ڈیوٹی بہت زیادہ ہے apple کو ایسا لگا کیونکہ اتنا مہنگا بکرا ہے تو let's start a manufacturing plant in india mercedes india کے باہر سے پہلے اس کے parts آتے تھے تو cost double triple ہو جاتی تھی car india میں سب سے بہنگی ملتی ہے باہر جاؤ مستانگ ملے گی 20 لاکی 70 لاکی ملتی تو کہنے میرا مطلب کیا ہے کوئی بھی چیز اگر میں انٹر کنٹری پہ بھولا رہا رہا ہوں تو میرے اگر import duty بھاری پڑھ رہی تو میں اس کو نہیں لوں گا سمیلر چیز ہوتی ہے وائسے ورسا اگر میں کسی کنٹری پہ بھیج رہا ہوں بہا تو اس کنٹری کو میرے سامان پہ دیوٹی پہ کرنی ہے اور اگر وہ میرے لئے بزنس ہو جائے گا مجھے وہاں پہ بائیر دھوڑنا آف انڈیا کے ساتھ کلابوریشن میں چل رہی ہے جہاں پہ امپورٹ ڈیوٹی کم ہے جیسے سرکاری انڈیا نے جیپان کے ساتھ کلابوریشن کیا ہوا ہے انڈیا نے لیٹن امریکہ کے ساتھ کیا ہوا ہے ایٹلی کے ساتھ تو آج کل بہت جیدہ اچھے کلابوریشن ہے تو ایسی کلابوریشن بہت اچھے ہیں ان کلابوریشن نے ہماری ڈیوٹی کو کم کر رکھا ہے ایسی کلابوریشن میں مارکٹ ڈھونڈ کسی کنٹری کو سب سے پہلے فیلٹر کرنی دس کنٹری کر لی کیسے کرنی جہاں میرا پروڈ اکسپورٹ ہوتا میں نے دیکھ کرنے کے بعد مارکٹ سائز نکالا کس میں بڑا مارکٹ ہے کس چھوٹا مارکٹ ہے کس میں پیسے پہ کس کا سٹائل کیا ہے پیپر میں بنایا ان کو فیلٹر کیا ہماری کنٹری کلابوریشن کہا کنٹری ایسی کر دو یا تین کنٹری آئیں گی ایک سے آپ سٹارٹ کروں گے یہ سب کرنے کے بعد اتنا مجھے سمجھ میں آ چکا ہے سر بیس سمجھ میں آرہا ہے اب آپ یہ بتاؤ کہ میں بائیر کیسے ڈونڈ دوں سر میرا مال خرید سمان کون خرید سب سے سن پار ہوئی ہے تو آپ بہار دس لوگ جا کے بھولو بڑی ٹائم سرچ کریں گے اس کو ہم سمجھ میں آیا بزنس کرنا آسان نہیں بزنس کرنا تف بھی نہیں لیکن جو چیز کرنے سے فائنس شیل ملتی وہ چیز کرنا بہت ضروری ہے اگر میں نوکری کرتا رہتا میں پھر بول رہا تو میں نوکری کرتا رہتا سمجھ میں آرہا ہے اگر آپ کروڑوں کے گیم کھیل لیں ہیں اگر آپ کو جلدی ایج میں سیٹس فیکٹری لائف جینی ہے تینشن فری کہ آپ اگر بائی چانس آج میں رہن نہیں کار نہیں کرتا سمجھ میں آرہا ہے بہت اس کے لیے رسک ٹیک ایبلیٹی ہونی چاہیے جو ہمارے اندر ہے لیکن ہمارا کمفرٹ زون ہمیں کرنے نہیں دیتا کوئی بات نہیں جاپ کرو سائیڈ میں کچھ نہ کچھ سیکھو لیں سکلز سکھا رہا رہا سکھو سٹارٹ کرنا شروع کرو کنفیوزن ہوتا ہے تو کنفیوزن کے لیے ہم آگے پلان کر رہے ہیں بڑ ان کے لیے ہی جو ایکٹیو رہتے ایسے نہیں دو دن بعد کلاس دیکھو مطلب بھی نہیں اس کا کلاس نہیں یہ تو ہم بنا کے سکھا رہے ہیں چیزوں کو سمجھ رہے ہیں I want you to be active I want you to build something big in your life سمجھ میں آرہا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں جاؤ چیٹ میں کمنٹ سمجھ میں آ جاتا ہے چینل نیا ہے اس کو سبسکرائب کر لو جس سے مجھے بھی پتہ لگتا رہے کہ لوگ add on ہو رہے ہیں آپ کو پتہ لگے کہ کچھ نیا آ رہا ہے تو miss نہیں ہونا چاہیے آگے بہت سارے چیزیں ہونے والی ہیں میں باہر جا کے کسی اور کنٹری میں جا کے اس بزنس کو آپ کے سام خوش رہا ہے وارس جوئن کر لو بہت سارے چیزوں کی list آپ مل جائے گی ویب سائٹ کی جن کو آپ use کر سکتے ہو اس کے